وزیر سہت پنجاب جی اور کون سے کام ایسے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئے جس کی وجہ سے وہ ابھی بھی دھرنا دیے بیٹھیں ہیں دیکھ یہ سب سے بڑی بات ہے اس کے پیچھے ڈیفنیٹلی کوئی سیاسی کھیل ہے میں غلط بات نہیں کرنے لگی وجہ یہ ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکر کا جو پروگرام ہے اس لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام میں میں خود ایک یقین کرتی ہوں کہ یہ بڑا کامیاب پروگرام ہے اور میں اس کی بہت بڑی سپورٹر ہوں یہ شروع شروع میں جب میں از ای منسٹر آئی تو یہ میرے سے پاس آئی تشریف لائن کے دو گروپس ہیں وہ دونوں گروپس مجھے آکے ملے انہوں نے اپنے مسئلے مسائل کے بارے مجھے آگا کیا تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا تمہارا یہ جو کارڈر ہے اس ای ڈائنگ کارڈر یہ ڈیکلیئر ہوئے دو ہزار نو سے ایز ای ڈائنگ کارڈر اس میں کسی قسم کی ترقیاتی کام یا جس طرح کی تمہاری ڈیمانڈز ہیں وہ ناممکن ہوں گی اگر ہم اس کو پہلے ڈائنگ کارڈر ختم نہ کر دیں اچھا ٹاس فورس آپ کو پتہ ہے خان صاحب نے بنا رکھی ایک ہماری نیشنل ٹاس فورس اس نیشنل ٹاس فورس کے اندر یہ میں نے پوائنٹ جا کے رکھا کہ باقی تینوں سوبوں کے اندر یہ انڈکشن ہو رہی ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ہمارا لیڈی ہیلتھ ورکرز کے بغیر گزارہ نہیں ہے آپ اس کو ڈائنگ کارڈر سے ختم کر کے ہمیں دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے واپس آکر میں نے یہ پولیسی ڈیسیجن دے دیا کہ ہم دوبارہ اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں ایک پورا ورکنگ پیپر بنا ہے جس کا آپ کو جب بھی چاہیے ہم ایویڈنس آپ کو دکھا دیں گے جس کو ہم نے فوروڈ کر رکھا ہے تیرہ ہزار سیٹیں ہم نے نئی ڈیکلیئر کی ان تیرہ ہزار سیٹوں میں سے پہلی ہزار کی دو انڈکشن ہم کرنے لگے ہیں جون میں اب جب آپ انڈکشن دوبارہ شروع کر دے it is an indication that it is no more a dying carder dying carder تو وہ ہوتا ہے کہ جو retire ہو رہا اس کے بعد کوئی نیا بندہ آپ انڈکٹ نہیں کر رہے تو ڈائنگ کارڈر ختم کیا اور یہ بغیر کسی نہ دھرنے کی دھمکی تھی نہ کچھ میں خود اس چیز میں بلیو کرتی تھی کہ ان کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اور اگر آپ کو لیٹر پڑھیں for hundred percent coverage of the rural area it's extremely important that we start recruiting lady health workers again اب اگلا آگیا ان کا مسئلہ کہ ان کی کوئی تقریباً چار سوہ چار ہزار خواتین during service ان کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کے emoluments جو تھے وہ رکے وے تھے اچھا dying carder 2009 میں ڈیکلیئر ہوئے تھے دس سال کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی emoluments رکی ہوئی ہیں وہ دو آزار بارہ سے رکی ہوئی دی اٹھالیس کروڑ روپیا اس کا پورا working paper summary chief minister اب وہ last cabinet meeting ہوتی ہے جس میں سب کچھ final ہونا ہے وہ سب کچھ تیار everything has been done تیسری اہم چیز تھی کہ انہوں نے کہا جی ہم لوگوں کی promotions نہیں ہو رہی اس promotions کی اوپر آپ یقین جانے اتنا بڑی ایکسسائز 44000 یہ employees ہیں چرتالیس ہزار لوگوں کی listیں تیار ہوئی ان چرتالیس ہزار لوگ جن کی listیں تیار ہوئی ان کو باقاعدہ اب districts میں عویزہ کیا گیا کہ آپ اپنی grievances نوٹ کر لیں وجہ یہ ہے کہ آپ seniority list لگاتے ہیں آپ اس list میں دیکھتے ہیں کہ میری seniority صحیح جگہ پہ ہے یا نہیں کیونکہ آپ جب تک ہم یہ ساری grievances complete نہ کریں تو ہم promotion کا fail شروع نہیں کر سکتے اور یہ ساری چسپاں ہیں آپ یہ مطلب کسی وقت جا کے ڈی جی آفس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اب مقصد یہ ہے مجھے ابھی تک سماجہ نہیں آ رہی ہے یہ چاہ کیا رہی ہے یہ وہ ہم نے تفصیلی بات آج کی ان سے تو ان کا کہنا تھا کہ امران خان صاحب نے 120 دن دھرنا دیا تھا اور ہم جو ہیں وہ چار پانچ مہینے دھرنا دیں گے دیکھیں میرا خیال ہے کہ اب وہ یہ تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی اگر وہ چاہتی ہیں کہ وہ امران خان کی طرح ہم آج کل جو نیشنل ایکشنل پلان ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور دفعہ 144 جب نافذ ہے مہار روڈ پہ جو وہ لٹریچر آنئر ادھر جا رہا ہے نئے کیونکہ انہوں نے ساؤنڈ سسٹم خریدے ہیں نئے خریدے ہیں کل میرا خیال آئے ہیں تو اس پہ جو لٹریچر آنئر جا رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے اس میں اشتعال انگیزی کافی زیادہ ہے تو یہ بات کس طرف جائے گی حالات بندگلی میں چلے گئے تو کیا بنے گا بندگلی تو بات ہی نہیں ہے 44,000 امپلوئیز ہیں آپ خود دیکھ لیں کتنے لوگ بیٹھے میں ہیں آپ نے کوئی اندازہ لگایا کہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے تو نہیں اندازہ میں نے تو دیکھا نہیں ہے لیکن جو میری شنید ہے وہ یہ ہے کہ جو 200 سے زیادہ نہیں ہے میں نے تو نہیں کہا یہ بات آپ نے کہی ہے میں تو کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی دیکھیں ہمیں ان کے خلاف کوئی پرابلم نہیں ہے ہم ساروں کو انہوں نے یہ کہا ہمارے ساتھ کسی نے نگوشیٹ نہیں کیا ایک اور غلط بیانی پہلے دن دھائی گھنٹے ڈی جی ہیلتھ آفس کے اندر یہ ڈی جی ہیلتھ نے پوری مغز ماری کی اس نے ساری باتیں ایکسپلین کی اس نے کہا یہ سب کچھ کاغذ پہ آگیا ہے آپ لوگوں کو کس چیز کی ناراض کی اچھا میرے پاس آئی تھی انہوں نے کہا تھا ایک گروپ جو تھا اس نے کہا جی ہم لیڈی ہیلتھ ورکر سپروائزرز جو ہیں ہمارا کوئی اس طرح پروپر یہ مسئلہ وصلہ جو ہے ہمارا تو میں نے ان سے کہا کہ اس سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک کمیٹی بنا دی اس کمیٹی میں ڈی جی ہیلتھ بھی شامل ہیں اس کمیٹی کے اندر ڈاکٹر آسم کو میں نے شامل کیا اور میں نے کہا آپ مجھے ایک ورکنگ پیپر بنا کے دیں یہ ان کی جتنی لیڈی ہیلتھ ورکر سپروائزرز ہیں ان کا آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا کس طریقے سے ہم ان کی پروموشن اور آگے اگر آپ سب کام کر دیں تو یہ بھی تو بہت بڑی ذاتی ہے نا کہ حکومت آپ کے کہے بغیر کام کرے اور آپ آکے دھرنا مار دیں اب اس میں ایک بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیاسی گھرانہ ہے آپ کا سیاست کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں اور سب سے بڑھ کر اور تیریکن صاحب میں سب سے مضبوط اصحاب کی مالک ہیں اپنی قیادت کے بعد خان صاحب کے بعد خواتین میں آپ بہت مضبوط اصحاب کی مالک ہیں اور آئرین لیڈی والا اصحاب ہے اب جو وہاں خواتین موجود ہیں وہ انتہائی غریب گھروں سے ہیں ان کی قیادت کے علاوہ جو ساتھ ان کے لیڈیز آئی ہیں وہ انتہائی غریب گھروں سے ہیں سٹیٹ رییکشن پہ آئے گی جب فرض کریں لیٹس پوسٹ یہاں پرجے دینے پہ آئے گی تو وہ خواتین بیچاری پیس جائیں گی بڑا برا حال ہوگا اس کا کوئی سلوشن کوئی حال یہاں وہ لگتا ہے آپ کو خود اٹھ کے دیس پر دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کل پولیس والوں کے بارے میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور میں نے سنی آپ یقین جانے امیجیٹلی آپ ڈی آئی جی صاحب سے پوچھئے ڈی آئی جی آپریشنز کو میں نے فون کیا میں نے کہا جی میں نے سٹیٹمنٹ سنی کیا واقعی کسی نے دھمکی دی ہے کسی نے ان کو تنگ کیا یا پریشان کیا انہوں نے کہا جی بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے میں نے کہا سر اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے تو آپ میرے بانی کر کے اس کی تردید ضرور دے دیجئے وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو اس کو پریشان کریں بالکل نہیں ہم پریشان کرنے کو تیار ہے آپ بتائیے کسی نے ان کو پریشان کیا کسی نے ان کو تنگ کیا وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا بیٹھے رہے ہیں انہوں نے کہا ہم نے بیٹھنا ہے ہم نے کہا بیٹھ جائیے آپ کو بتائیں میں تو کسی کو تنگ پریشان کرنے میں بلیو ہی نہیں کرتی آپ کے سامنے ہیں نواز شریف صاحب نے کہا میں نے علاج نہیں کروانا میں نے کہا نہ کروائیے انہوں نے کہا میں نے کروانا میں نے کہا کروالی جی مطلب آپ ایک حد تک ایک بندے کو وہ کر سکتے ہیں جبکہ کام بھی سارا ہو جائے اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ان کی خواہش کیا ہے ان کا یہ خیال ہے کہ کچھ اور ہم آسمان سے تارے توڑ لائیں گے تو بڑا مشکل کام ہے وہ بھی ملی بھی اڑا ناممکن میں میں نے خواتین کا سروے کیا دور دور سے جو آئی ہیں پاک پتن سمیت تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو بقاعدہ طور پر ووٹ کیا اور انہوں نے ساتھ یہ بھی گلہ کیا کہ یاسمن بی بی ہمارے پچھلے دھرنے میں آئیں تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو کبھی دھرنا نہیں دینا پڑے گا نہیں دینا کبھی تو میں نے کہا غلط کام چیکلی�� کیوں دھرنا دیا جب آپ کے کام ہی میں نے کر ڈالے جب میں نے آپ کے کام کر ڈالے گنوائے ہیں نا سارے کام بما کاغذوں کے ساتھ تو پھر آپ کو دھرنا ڈالنے کی کیا مارنے کی کیا ضرورت پڑے گا میں نے تو یہی سوال پوچھا کہ کیوں کیا آپ نے اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جب یہ آئی بات کرنے کے لیے ان کو میں نے اسیمبلی بلایا میں نے کہا ان کو تشریف ان کو لیا ہے ڈی جی ہیلتھ کے ساتھ یہ آئی اور ان کو تب بھی میں نے کہا کہ آپ کا سارا کام ہو گیا وہ سمجھتی ہے میں جھوٹ بولتی ہوں اور آپ کو بتا میں غلط بیانی نہیں کرتی نہ جھوٹ بولتی ہوں سارے کام ان کے ہوئے میں ہیں اگر اس کے باوجود ہے آپ انہوں نے کوئی اور ایک بات انہوں نے نکال دی کہ پتہ نہیں کون سے گریٹ سے کون سے گ بڑی وہ ہے اس کے اندر بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو میڈل پاس ہیں بہت ساری میٹرکولیٹ ہیں آپ کو ہر چیز کو مندہ نظر رکھنا پڑتا ہے جہاں تک لیڈی ہیلتھ ورکر سپروائزرز ہیں کیونکہ وہ بی اے پلاس ہیں تو ان کے لیے تو میں نے آلریڈی آسٹارڈ ورکنگ آنیٹ تو میرا یہ مطلب ہے کہ اس طرح کی جب بات کرتے تو آپ بتائیں وہ والی بات ہے کہ آپ صرف ایک ناممکن بات جو ہے اس پہ اس لیے بات کرنا شروع کر دیں کہ ہمیں کو وجہ مل جائے وہاں جو خواتین بیٹھی ہیں ان میں تشویش پائی جاتی ہے کہ ہمیں دو دن سے کوئی پوچھن نہیں آیا اور اس سے پہلے مذاکرہ ڈی جی آفیس میں آپ فرماری ہیں ہوئے جب مانی نہ رہے ہو تو پھر کیا کریں آپ بتائیے کہ ان کو سمجھایا ڈی جی صاحب نے منت کی ان کے ان کے ترلے کیے پولیس والوں نے ترلے منت کی انہوں نے کہا ریکارڈ ہو گئی آپ کی سر پروٹیسٹ وغیرہ اب آپ چھوڑ دیں سارے کام تو آپ کے ہو گئے ہیں جو چھوڑا موٹا رہ گیا کام کوئی پی او ایل کا مسئلہ تھا اس بات میں انہیں باقاعدہ کوئی پی ایل کا مسئلہ کو سارے مسئلے حل کر دیں گے اب آپ بتائیے اس کے لیے کوئی دھرنا ماننے کی ض ضرورت رہ گئی ہے وہ ان کے ایک اور بڑا خطرناک موقف تھا اس میں میں نے کہا آپ کا لازمی رسپونڈ میں چاہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پولیو جو کمپین آپ چلاتے ہیں اس کا بائٹ آٹ کر دیں گے پورے پنجاب میں پھر حکومت کیا کرے گی اگر تو ان دو ڈھائی سو خواتین نے کیا تو ایسی کو ٹینشن کھانے والی بات نہیں ہے باقی خواتین ساری کام کر رہی ہیں بلکہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ میرے پاس امیجز آ رہی ہیں جہاں لوگ وہ کیا کہتے ہیں تشکر کا دن منا رہے ہیں کہ ہمارے مسئلے سنے گئے جہاں اکٹھے ہوکے کھانے کھا رہی ہیں اور خوشی منایا جا رہی ہے کہ ہماری بات سنی گئی اور ہمیں پہلی دفعے یہ سارے مرات جو ہیں یہ سارے مل رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے جو حالات اس وقت کیش کے ہوئے ہیں اور جتنی آپ کو دہ خان صاحب ہمیں ہمیں کتنی ناراضگی کا اظہار کیا اس میں سے میں اٹھالیس کروڑا انسسٹڈ کے ان کو ضرور دیا جائے اتنے یعنی تنگی کے وقت میں بھی ہم نے کہا کہ آپ ان کے پیسے ضرور دے دی آخر سوال وہ یہ ہے کہ جب گھر سے کوئی نکل آتا ہے نا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے لڑنا ہی لڑنا ہے میں نے لڑنا ہی لڑنا ہے تو وہ خطرناک ہو جاتا ہے اس سے ہر صورت گریز کرنا چاہیے بچنا چاہیے کیا سٹیٹیجی ہونی چاہیے نہیں وہ تو تیار ہو کے آئے ہیں کہ ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے اب وہ زبردستی مجھ سے لڑائی کرتے رہے ہیں تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے میں تو لڑی نہیں رہی کسی سے آپ نے دیکھا ہے کوئی غصے کا اظہار کیا ہو کسی سے میں نے کوئی ایسا بیان دیا ہو جو خدا نہ خواستہ ان کو تنگ کرنے کا بیان ہو میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں نے بلکہ الٹا کہا پولیس والوں کو کہ اگر آپ نے ایسی کوئی بات کیا آپ بلکل مت کرئے گا اور ان کو بلکل نہ پریشان کریں آپ بلکل تنگ نہ کریں انہوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی بات ہی نہیں کی بلکہ کل آپ کو بتا ہے آئی تنگ ڈے ہیٹو گیو کلیریفیکیشن کہ ہم نے تو کوئی بات نہیں کی کسی کو کوئی دھمکی نہیں دی اس طرح کے غلط بیانی بھی غلط ہے کہ آپ پولیس پر الزہم لگانا شروع کر دیں کہ پولیس زبردستی ہمارے ساتھ آکے اور ہمیں تنگ کر رہی ہے اور پریشان کر رہی ہے کسی نے کوئی تنگ نہیں کیا ان کو آپ بتا دیں کسی نے سارا دن وہاں سارا دن پریس کھڑی ہوتی ہے اگر کوئی تنگ کرتا یا کوئی پریشان کرتا کچھ نظر تو آت ہمیں سے تو کسی نے کوئی تنگ اور پریشان نہیں کیا اور تین چار دن بعد میبی سٹیٹ اور آپ سارے لوگ فیصلہ لیں رییکٹ کرنے کا میبی میبی آپ تسلی رکھیں ہم بالکل نہیں رییکٹ کریں گے کیوں رییکٹ کریں ہماری بیبیاں آدھی جو ہیں میری تو بچوں کی عمر کی ہیں اور گھروں سے بیچاری پریشان ہو کے آئی ہیں ان کو میرا خیال ہے سمجھانا بہت بہتر ہے کہ آپ کا کام سارا ہوا گا ہے آپ ان بی بی کی بات میں نہ آئیے یہ اچھی ہے سر اون ایکس ٹو گرائنڈ اس نے کوئی اپنا مصرف نکالنا ہے اس نے کوئی اپنا مسئلہ حل کروانا ہے یہ میں بتا دوں آپ کو اس کا کوئی اپنا مسئلہ ہے جو حل کروانا چاہتی ہے آپ کی بات سمجھ آئی وہ یہ آئی کہ وہ جتنے دن مرضی بیٹھے ہیں سٹیٹ ان کو تحفظ دے گی تحفظ دیں گے کیوں نہیں دیں گے تیٹریٹ کا حق ہے اپنی خواتین کا خیال رکھیں ادھر پولیس نفری کم ہے ادھر پولیس نفری زیادہ کروائی ہے کیونکہ وہ سینسٹیف زون ہے دفیکس اچوال اس بلاوس بھی ہوا ہے میں نے وہاں بندے گینے ہیں وہ کم ہیں ان کی حفاظت کے لیے آفٹر آل وہ ماہ بہنیں ہیں ماہ بہنیں سانجی ہوتی ہیں اس کے لیے میں ریکویسٹ کر دیتی ہوں اپنے سکھ صاحب سے میں کہتی ہوں کہ ڈی آئی جی آپریشن سے کہہ کے تو زیادہ نفری کروا دیں ایک کام اور اگر ہو سکتا ہے میرا خیال وہ مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے لیکن آپ کی اس حملی کا ہاتھا جو ہے نا گراؤنڈ والا اس میں اگر وہ بیٹھ جائیں گی سکون سے تو مارور وکیٹ بھی ہو جائے گا اور پولیس کو سیکیور کرنے میں آسانی بھی رہے گی اگر پوسیبل ہوا بیٹھا کسی کو کسی طرح ہم نے کوئی زبردستی کا کام نہیں کر کسی کو نہ زبردستی ادھر بٹھانا نہ ادھر بٹھانا جہاں وہ بیٹھیں دے ہم نے وہ ٹرافک کی ڈائیورڈی آپ کو دہ ڈائیورڈین کروا دی ہے تاکہ وہ پریشان بھی نہ ہو ٹرافک کی وجہ سے زنگ بھی نہ ہو بہت شکریہ ایک طرف نیشنل ایکشن پلان جو ہے اسے ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے دوسری طرف پاکستانی ائر سپیس بند ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فضائیہ کی جانب سے موٹر وے پر اکسسائزز کی جاتی ہیں اور انڈیا کے ساتھ جو معاملات پاکستان کے چل رہے ہیں ہمارے ویورڈز اس سے بہت خوبی اگاہ ہیں لیکن پھر بھی لاہور کا مار روڈ جو ہے وہ کسی کی اناوں کی اگر بھیٹ چڑ جائے گا تو نقصان کس کا ہوگا ہمیں اجازت دیجئے اللہ ان کے پان